ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے باقی اور کیا ریلیف ان کو ملا ہے اس میں ریلیف کیا ہے ایک 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 شخص بیمار ہے کل تک آپ مزاک اڑا رہے تھے اس کو اور وہ منتیں کر رہی ہے کہ ان کو ہسپتال لے کے جائے آپ نہیں کرتے ہیں لے تو لال سے کام لیتے ہیں ان کی بیٹی اجازت مانگ رہی ہے اپنے باپ کے لیے ان کی دیکھ بال کے لیے ایک تو آپ چھ سات گھنٹے کے بال لے کے جاتے ہیں پھر رات دو تین بجے واپس لے کے آتے ہیں یہ کون ہے یہ حکومت کون چلا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کون چلا رہا ہے حکومت کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے ایک طرف جب عمران خان ابھی جو وہ کریڈٹ آسل کرتے ہیں کہ یہ سب ہم کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہو رہا تھا وہ بھی آپ کرتے ہیں آپ نے جو تکاریر سنائی کہ میں واپس جا کے میں بنواز شریف کے ساتھ یہ کروں گا زلداری کے ساتھ یہ کروں گا پہلے ان کو اجازت نہیں دینا پھر اجازت دے پھر رات تین بجے واپس لے کے آیا ہے پھر گورنر سے بات کرے پھر یاسمین راشد سے بات کرے تو اس کامان آئے ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ موجود بات حکومت کر رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے صحیح بھی کچھ ہو رہا ہے مستقبل یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو اس صحیحت کے ساتھ اس شخصیت کے ساتھ خواہ وہ آصف علی ذرداری صاحب ہو خواہ وہ میاں نواز شریف صاحب ہو وہ مریم بی بی ہو یا کوئی اور ہو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مزاق اس کی ذمہ دار حکومت ہے ٹھیک ہے حافظ عبداللہ صاحب میرے ساتھ رہیے گا میں کائرہ صاحب نے جانا ہے میں اسے ذرا ایک سوال اور کرلو جہاں تک ہمارے آزادی مارچیں آزادی مارچ ہوگا ہر صورت میں آزادی مارچ ہوگا اور آزادی مارچ ہوگا اکتیس کو ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کی طرف بکارہ صاحب کیونکہ